اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اس مدرسے اور مسجد کے ذمہ دار حضرات مجلس میں شریک علماء اکرام جماعت و جمعیت کی ذمہ دار شخصیات اور شہر کے عمائی دین میرے اپنے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلابان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عظیم نعمت پر سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کی اس بستی میں آپ کے اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضر ہونے کا موقع دیا اور یہ جو ایک مدرسے کی مناسبت ہے اس کے علاوہ دعوتی نقطہ نظر سے آپ کے اپنے شہر کا جو ایک دروس کا یا خطابات کا سلسلہ چلتا ہے اس کی بھی مناسبت ہے بے ایک وقت ان دونوں مناسبتوں کو اکٹھا کرنے والی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے قبل اس کے کہ میں اپنے اپنی ثوابیت کے مطابق کچھ باتیں آپ حضرات اور گزرگوں کے سامنے رکھو میں یہ بات خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ چونکہ اس مجلس میں مدرسے دعوت توحید رحمانیہ کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد وہ بھی ہوا ہے اور آج اس مدرسے سے فارغ ہونے والے سب سے پہلے حافظ قرآن کو آپ حضرات کے سامنے سند فراغت سے بھی نوازہ گیا ہے میں یہ بات بڑی ہی شدت کے ساتھ اور بڑی ہی تاقید کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مدرسوں کی حفاظت کی فکر کریں مدرسوں کی ترقی کی فکر کریں اور مدرسوں کو مثالی بنانے کی ہم اور آپ کوشش کریں زیادہ دور نہ جائیں آپ اگر ہندوستان کی پچھلی سو سال کی تاریخ دیکھیں گے تو یہاں مسلمانوں کے دین و ایمان کی جو حفاظت ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد دنیاوی اسباب میں سب سے بڑا اور سب سے اہم سبب یہی مدرسے آپ یقین کیجئے کہ آج تک بھی ان مدرسوں کو قوم و ملت کی زکاة ہی عام طور پر ملتی ہے دینے والے اللہ کے بندے اپنے پاک مال سے بھی دیتے ہیں سب دیتے ہیں لیکن جو بھی ان مدرسوں کو ملتا ہے بظاہر آپ دیکھیں گے کہ ان کی دیواریں بہت زیادہ خوشنوان نہیں ان میں استعمال ہونے والے جو سازو سامان ہیں وہ بہت زیادہ معیاری نہیں اور یہاں پڑھنے آنے والے بچے بھی سماج کی نظر میں بہت زیادہ عزت والے نہیں سمجھے جاتے رہیں سماج کے کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں لیکن ایک سچائی سب لوگوں کو ماننی پڑے گی اگر وہ واقعی معلوم تاریخ جانتے ہیں اس ملک کی تاریخ پر ان کی نظر ہے کہ انہی ادھورے ادھورے اسباب کے سہارے جو لوگ بن کے نکل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہی لوگ ہم اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں اس لیے میں خاص طور پر اس حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا کہ تلنگانہ کے اندر آپ اگر سوائی سطح پر دیکھیں بہت بڑے کوئی میعاری ادارے کم ہیں یا نہیں ہیں آپ سے گزارش یہ ہے حیدرباد شہر کے بعد اگر آپ کہیں اور دیکھنا چاہیں تو کوئی بہت بڑا میعاری ادارہ نئی نظر آتا آپ کے نظام آباد کی جماعت اتنی بڑی جماعت میں جتنا جانتا ہوں اگر آپ لوگ تھان لے میرا اندازہ ہے میری آپ کے بارے میں یوں کہیے خوش گمانی ہے یا یوں کہیے کہ آپ کے بارے میں حسنِ ذن ہے حقیقت میں کہ آپ لوگ چاہیں تو یہ انتہائی میعاری ادارہ صرف قائم ہی نہیں کر سکتے بہت حسن و خوبی اسے چلا بھی سکتے ہیں اس معاملے کے طرف توجہ دیجئے اب آپ دیکھیں علاقے کے اعتبار سے ماحول کے اعتبار سے اسی مدرسے کو بڑا بنانا ہے یا آپ کو کچھ اور مناسب لگتا ہے وہ آپ کے معاملات ہیں لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ اس حوالے سے فکر کریں کہ یہ مدارس ہماری اور آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے یہ صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں یہ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا بڑا اہم ذریعہ ہے میں اس امید کے ساتھ کہ میری یہ گزارش آپ لوگوں کے کانوں تک نہیں آپ کے دلوں تک پہنچے گی اپنی اس گزارش کو یہاں ختم کرتا ہوں اور کچھ باتیں جو آج کی اس اجلاس کے مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے کہنی مناسب سمجھی وہ باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں حاضرین اگرامی حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سے آیتِ گریمہ بڑھی ہے لیکن قرآنِ مجید کی ایک بڑی ہی عظیم آیت ہے اللہ نے فرمایا وَعْلَغُمْ اور تم جان لو اَنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً کہ تمہارے مال اور تمہارے جو اولاد ہے یہ فتنہ ہے یہ آزمائش ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے پاس بہت بڑا عجر ہے اس آیت کا جو پیغام ہے آج کی میری ساری گفتگو کا خلاصہ بس وہی پیغام ہے اگر آپ ابھی سمجھ گئے اور مجلس سوٹ کر جاتے تو بھی کافی آپ نے پیغام لے لیا ہے لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے کہ یہ آیت کتنی عظیم ہے تو یقین مانئے آج کی مجلس نے میں اور آپ ساری زندگی اس کو برتتے رہیں گے اسی قدر زیادہ ہم پر اس آیت کے اندر پوشیدہ معانی اور مطالب کھلتے جائیں گے بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی یہ آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جو نعمتیں عطا فرماتا ہے ان میں اولاد بہت ہی بڑی نعمت ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں نقل کی انبیاء علیہ السلام کس کس بات کی طلب کرتے تھے کیا کیا دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ باتیں نقل کی ہیں ان میں سے اگر دنیاوی نعمتوں میں سے انبیاء نے کچھ چیزیں طلب کی ہیں اگر کسی نبی نے دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت مانگی اللہ تعالیٰ سے تو ان میں نمائیہ ترین نعمت یہ اولاد کی نعمت ہے آپ سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے لئے دنیا کی نعمتوں میں سے اولاد کے طلبگار ہوتے ہیں تو پھر یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہوگی یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ کے یکتہ کردہ قدرتی نظام کے چلتے شادی بیاہ کے بعد سال میں دو سال میں جب اللہ وقت رکھے یہ اولاد مل جاتی ہے نہ نعمت ملنے کا ہمیں احساس رہتا ہے نہ اس کی عظمت کا ہم اور آپ تصور کر پاتے ہیں آپ اگر کبھی اپنے زندگی کے اندر اولاد کی قدر و قیمت جاننا چاہتے ہیں تو کبھی آپ کے شہر میں ہر شہر میں ہر بستی میں ہوتے ہیں آپ کے اپنے عزیز آپ کے اپنے قریبی لوگوں میں سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہے آپ ان کے ساتھ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ان کے دل کی قیفیت پوچھ لیجئے ان کی تکلیف میں آپ کو اپنی نعمت کا عظمت کا اندازہ ہوگا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے عرب کے لوگ جاہل تھے بددو تھے گوار تھے لیکن ان کے اندر فطری انسانی خوریہ بڑے کمال کے درجے کی پائی جاتی تھی ان کے اندر شرک تھا بد پرستی تھی گمراہی تھی اخلاف بگڑے ہوئے تھے سب کچھ تھا لیکن فطری خومیوں میں بڑی خومیاں ان عربوں کے اندر باقی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی اور ان میں سے ایک عظیم خومی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو لے کر فخر کیا کرتے تھے کہ میں صاحب اولاد ہوں جس قدر زیادہ اولاد میری ہوگی اسی قدر زیادہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب اور اتنا ہی طاقتور سمجھنا ہو اور اسلامی نقطہ نظر ہو بہو جاہلی زمانے والا نہیں رہا لیکن مسئلہ وہی کا وہی رہا کہ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ وَالْأُمَمْ شادی کرو تو ایسی خاتون سے کرو کہ جو بہت زیادہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی ہو کہ کل روز قیامت میں تمہاری کسرت کے ذریعے فخر کیا کروں گا حاضرین گی رابی میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اولاد جو کبھی ہماری اور آپ کی جزدجو تڑک دعا اور لگن کے بعد ملتی ہے کبھی ہماری پہن زیادہ توجہ طلب نہیں ہوتی اللہ کے قدرتی تیشدہ نظام کے مطابق شادی کے ایک مقررہ مدت کے بعد ہمیں نصیب ہو جاتی ہے یاد رکھیں یہ نعمت ہم اور آپ کی دعا اور التجا کے بعد ملے یہ اللہ تعالیٰ کے تیشدہ نظام کے مطابق غیر شعوری بھی ملتی چلی جائے ہر دو صورت میں یہ ہماری اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے بہت بڑا انعام ہے لیکن بھائیو جو بات آج آپ کے سامنے میں دہرانا چاہتا ہوں یا یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ اولاد جس قدر زیادہ غیر معاملی نعمت ہے اسی قدر بڑی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے آج ہمارے سماج کے اندر اولاد کو ذمہ داری سمجھنے کا تصور ختم ہے یا بہت ہی کمزور ہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اولاد کی اہمیت کو نہیں جانتے سب جانتے ہیں جانتے ہیں کہ اولاد نہ ہو تو پھر سماج معاشرے کے اندر ہمارے اور آپ کی نسل کو باقی رکھنے کا کوئی سلسلہ ختم ہو جائے گا اولاد نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں دنیا کے جو سارے مفادات اولاد سے جڑے ہوئے وہ سب ہم جانتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو اپنی ذمہ داری سمجھنا اور ایسی ذمہ داری سمجھنا کہ جس ذمہ داری کے نتیجے میں اللہ تعالی کے پاس جنت اور جہنم کے فیصلے ہو سکتے ہیں ہم اپنی عبادتوں میں کامیاب ہو کر اپنی اولاد کے معاملے میں ناکام قرار پاسکتے ہیں ہم اپنے اخلاق میں بڑے ہبہ اخلاق ہو کر بھی اپنی اولاد کی تعلیم اور ترمیت کے معاملے میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دے ہونے پر مجبور ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہم اور آپ سے ہماری اور آپ کے اولاد کے بارے میں حساب و کتاب الگ سے لے گا خاص طور پر لے گا اللہ تعالی ساری نیکیوں کے ساتھ اس کا حساب خاص طور پر لے گا یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا تھا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے حساب ہوگا سوال ہوگا ہم اور آپ کو اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالی پوچھے گا میں نے اولاد دی تھی ایک دی تھی کہ دس دی تھی کم دی تھی کہ زیادہ دے تھی بہت زیادہ عقل مندی تھی کہ بھولی بھالی اولاد دی تھی لڑکے دیئے تھی کہ لڑکیاں دی تھی لیکن دی تھی اس کا تُو نے کیا معاملہ کیا کیا اس نعمت کی تُو نے قدر کی کہ نہیں کی سبحان اللہ میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ وطانہ چاہتا ہوں جو ایک فقی مسئلہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت عظیم سبق مجھ کے اور آپ کو دیتا ہے ایک مسئلہ ہے نئے زمانے میں میڈیکن کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ماں کے پیٹ میں جو پیدائش کے مراحل ہوتے ہیں اس دوران ڈاکٹروں کو پتا چل جاتا ہے مشنری کے ذریعے کہ اس بچے کی ذہن کی ذہنی تخلیق صحیح نہیں ہو سکی ہے یا اس کی تخلیق میں کہیں کچھ خلل ہے کہ وہ بچہ پیدا بھی ہوگا تو ایک نارمل بچے کی طرح زندگی نہیں گزار سکے گا یہ ڈاکٹروں کا اندازہ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں یہاں ایک سوال ہے عام طور پر آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے ڈاکٹر عام طور پر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب یہ اولاد پیدا ہو کر کچھ نہیں کرنے والی خود آپ کے اوپر مسئلہ بننے والی ہے تو اس کا اسقاط کروا دیجئے اگر اس کو آپ پہلے ہی ختم کر دیں گے تو اس کے لیے بھی رحمت ہے آپ کے لیے بھی رحمت ہے یہ ڈاکٹروں کا مشورہ عام طور پر ہوتا ہے فقی نائیے سے دینی نائیے سے شرعی نائیے سے یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں ماں کی جان کو اگر خطرہ ہو تو ہو ورنہ پھر ایسے کسی بھی بچے کا اسقاط اسلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے علی علم نے اس کے پیچھے جو حکمت رکھ بیان کی ہے وہ ہم اور آپ کو بتلاتی ہے کہ یہ اولاد کا معاملہ اسلامی نقل نظر سے کس قدر مختلف ہے علی علم نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کسی بچے کو نہ کسی بھی اعتبار سے نقص کے ساتھ پیدا کرتا ہے اس اولاد کو قبول کر کے راضی برازہ ہو کر اسے اپنانا اور اس کی ذمہ داری کو نبانا یہ خود ایک آدمی کے آزمائش امتحان ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی امتحان میں کامیاب ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا فیض لا فرما تھی یہ ہماری اور آپ کی اولاد وہ بظاہر ناکارہ ہے دنیا اسے بیکار سمجھتی ہے لیکن اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں جو آزمائش ہوگی تکلیف ہوگی آپ کو علاج معالجے کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ اس پر جو محنت کریں گے ان میں سے ہر ایک چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی سے ہم کے نار کرے گی آپ سوچیں دنیا جسے ناکارہ نامکمل ناقش سمجھ کر ختم کر دینے کی بات کرتی ہے اسلام اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی آپ کی جنت کا راستہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہمارے اور آپ کے صحیح سالم بچے میری اور آپ کے لیے جنت کا کتنا بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں ہم اور آپ اگر اس مسئلے کو دیکھیں یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم اور آپ دو نائیے سے بڑی محنت کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت ساری محنت کرتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں میں فرائض کی بات نہیں کرتا فرائض تو ہر مسلمان کو کر رہی ہیں نوافل کی میں بات کر رہا ہوں کسرت سے نوافل کا احتمام کرتے ہیں عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خوب مال اللہ کے راہ میں خرش کرتے ہیں زکاة تو دینا ہے زکاة کے علاوہ کی بات میں کرنا ہوں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جو فرض ہے آپ کی نماز میں اس کے علاوہ کسرت سے نفل آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ کسرت سے عبادتوں میں لگے خیر کے سارے کاموں میں لگے ہیں لیکن آپ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیہ سے غافل ہیں تو آپ اور مجھ سے بڑا نادان کوئی نہیں ہو سکتا ہے آپ یقین کریں ہم اور آپ اگر اپنے بچے کی صحیح تعلیم اور تربیہ کر لے جائیں یہ میرے اور آپ کے لیے جس قدر بڑا جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتا ہے اتنا بڑا اور کامیاب اور دیر پا ذریعہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے سبحان اللہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں اپنی اولاد کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے جس پر مجھے کام کرنا ہے یہ بھی میری ایک ذمہ داری ہے جو مجھے نبھانا ہے یہ بھی میری ایک مصروفیت ہے صبح سے شام تک بچہ کیا کرنا ہے اس کا وقت کہاں گزرنا ہے وہ کیسے ہے اس بچے کے اوپر نظر اس معنی میں رکھنا کہ درانے دھمکانے سے زیادہ اسے اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکلائے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ سمجھنے والے ذہن آج بہت کم ہیں آپ یقین کریں تعلیم کی بات ہو کہ تربیت کی بات ہو بہت کم والدین ہے جو خود اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کرنا ہے ورنہ ہمارے بچوں کی تربیت تو گلی کوچھے کرتے ہیں ہمارے اولاد کی تربیت تو اسکول اور کانونٹ کرتے ہیں اور اللہ نے توفیق دی تو مدرسے میں بھیج دے تو مدرسے میں کرتے ہیں اور مدرسہ اگر میری اچھا رہا اساتیدہ کرتے ہیں اور اگر نہیں تو جہاں وہ مدرسہ ہے اس مدرسے میں آنے والے بچے کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے اولاد کی تربیت وہ کاروبار کے بازار کرتے ہیں جہاں ہمارے اور آپ کے بچے روٹی روزی روٹی کمانے کے لیے جاتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے آپ دیکھیں کہ یہ بچے ہمارے اور آپ کے مسلمان ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں اسلام بہت کم ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جن مقامات میں ان کی تربیت ہو رہی ہے وہاں اسلام نہیں ہے تو بچوں کی زندگی میں اسلام کہاں سے آئے گا وہاں اگر دین نہیں ہے اور بچوں کی تربیت وہاں ہوتی ہے ہماری اور آپ کی گلی کوچوں میں اگر دین نہیں ہے بے حیائی ہے گالی گلوج ہے بدزبانی ہے ایک دوسرے کی توہین ہے بڑوں کی بے عزتی کرنا ہے چھوٹوں پہ شفقت نہ کر کے ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا ماحول ہے اسلام اگر وہاں نہیں ہے اس ماحول میں تربیت پانے والے بچے کوئی اسلام کہاں سے ملے گا کہ وہ اسکول جہاں ہم اور آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں وہ ہم اور آپ کو زبان سکھا رہے ہیں انگریزی اردو یا ہندی یا کوئی اور زبان آپ کے یہاں تلگو کوئی بھی زبان سکھا رہے ہیں وہ زبان سکھا رہے ہیں لیکن وہاں اگر اخلاق نہیں ہے تو میرے اور آپ کے بچے کو تعلیم کے نام پر یہ زبان تو آ جائے گی لیکن زبان کا جو عدب ہے وہ عدب تو اس بچے کو نہیں آئے گا یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کے معاملے میں بڑے ہی کمزور واقع ہوئے ہیں بڑے ہی غافل واقع ہوئے ہیں جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَعْلَمُوا لَوْ جَانْ لَوْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اس میں بھی تمہیں کامیاب ہونا ہے آپ دوسری جگہ کامیاب ہو کر آئے یہاں ناکام ہو گئے تو آپ کی کامیابی ادھوری ہو گئی پھر پتا نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اور آپ کس درجے میں کامیاب شمار قرار پائیں گے اور کس درجے میں ناکام قرار پائیں گے حاضینِ گرامی میں جو بات آج اس مجلس میں اس ملاقات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلی یہ بات آج کی اس مجلس سے ہم اور آپ سیکھ کر جائیں کہ میرے گھر کا ہر بچہ میری پہلی ذل میں داری ہے اس کی تربیت میرا فرض ہے اور اس کی تربیت تعلیم کے نہ ہی ایسے بھی اخلاق کے نہ ہی ایسے بھی تعلیم و تربیت کا کام کرتے رہنا یک باپ کے حیثیت سے میرا اپنا فرض ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بس مسروف تھا اسکول کے حوالے کر دیا مسروف تھا میں نے مدرسے کے حوالے کر دیا مسروف تھا میں نے مسجد میں بھیج دیا مسروف تھا میں نے فلان کو جو ٹیوٹر رکھ لیا فلان کو استعاد رکھ لیا ایسے نہیں کہہ سکتے ہم اور آپ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری میں اور آپ سب سے پہلے ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کی آج ہم اور آپ ملک کے اندر جس صورتحال میں جی رہے ہیں آپ یقین کریں ہمارے حالات اٹنے برے نہیں ہیں اللہ نہ کرے ظالم جو چاہتے ہیں اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو ہماری اگلی نسلوں کے لئے آزمائش بڑی سخت ہونے والی ہمارے حالات کچھ نہیں ہیں آپ یقین کریں ہمیں کوئی پریشانی نہیں بہت آرام سے ہم اور آپ کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی بہت مسائل پیدا کر رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے لیکن اللہ نہ کرے جیسی منصوبہ بندی نظر آتی وہ اگر کامیاب ہو گئی تو پھر ہمارے اور آپ کے بچوں کے لئے دین کے ناہیے سے بھی ان کی اپنی دنیا کے ناہیے سے بھی جس قسم کی صورتحال ایک اندیشے کے طور پر نظر آ رہی ہے وہ بڑی ہی نازل نظر آ رہی ہے ایسی صورت میں ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہم دنیا میں جینے اور عزت کے ساتھ جینے باوقار زندگی جینے سر اٹھا کر جینے والی زندگی کہ وہ آداب سکھلا کر جائے کہ جس کے بعد وہ بچے اس دنیا کے اندر اپنے پیروں تلے مضبوط زمین محسوس کر سکیں یہ ہماری ذمہ داری ہے بھائیوں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ زمانہ اور تھا وہ دور الگ تھا کہ ہر باپ اپنے گھر کے بچے کے بارے میں سوچ لیتا بس ہو جاتا آج ایسا نہیں ہے آج ہمیں پورے سماج کی فکر کرنے کی ضرورت ہے آج مجھے صرف اپنے گھر کے بارے میں نہیں مجھے اپنے بستی محلے کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو اس نائیے سے لیں کہ ان کی دینی آزمائش بھی اللہ نہ کرے سخت ہو سکتی ہے اور دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھ سوتیلہ رویہ ہو سکتا ہے بات ملازمتوں کی ہو بات مواقع کی ہو بات ترقی کے انکانات کی ہو بات مختلف محکمہ جات میں ہماری اور آپ کی نمائندگی کی ہو بات اس دنیا کے اندر قابلیت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی ہو کسی سے بھیک مانگ کر یا کسی سے ریزرویشن کے نام پر ساری زندگی گزارنے والی نہ ہو اتنی قابل اولاد ہم اپنی بنا کر جائیں کہ لوگ بچوں کے سامنے کہیں کہ آؤ آ کر ہماری زمدانیات تم سنبھال ہو بھائی ایک بات یاد رکھو ایک بات یاد رکھو اس دنیا میں نفرت چاہے جتنی طاقتور ہو لیکن آدمی کے اندر اگر قابلیت ہو اور آدمی محبت کا پیغام بربن کر جئے پیغام لے کر چلنے والا بنے نفرت ہارے گی ضرور اس پر اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بنائیں ایسا شاعر نے ایک بڑی پتی کی بات کہی تھی ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک بات یاد رکھیں اس وقت بیکورڈ جو بھی ہوتے کوئی بھی طبقہ کوئی ذات ہو کوئی قوم ہو کوئی بھی علاقہ ہو تو ان کے لئے ریزرویشن مانگا جاتا ہے کیوں مانگا جاتا ہے حکومتوں سے ریزرویشن تاکہ ان لوگوں کو خصوصی ریایت ہو تو یہ ترقی کر کے قوم کی جو عام رفتار ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں یہ جو ہم اور آپ ریزرویشنز کی بات کرتے ہیں یہ ریزرویشنز بھی حکومتیں کیوں دیتی ہیں تاکہ یہ لوگ جو پیچھے ہیں ان کو خصوصی ریایت ملے یہ اپنی رفتار بڑھا کر قوم کے دھارے میں آ کر شامل ہو جائے یہاں اگر مسلم قوم کو ریزرویشن کی ضرورت ہے تو ہے لیکن دو باتیں مسلم قوم کو یاد رکھنی چاہیے ایک تو یہ کہ کوئی بھی قوم ہمیشہ ریزرویشن کے رحم و قرم پر نہیں رہ سکتی ہے ریزرویشن ہمارا اور آپ کا ایک وقتی مسئلہ ہو سکتا ہے تعلیم میں ہمیں ریزرویشن چاہیے نوکریوں میں چاہیے فنا میں چاہیے وقتی حل ہو سکتا ہے لیکن ساری زندگی رحم و قرم پر جینے والا مسلمان نہیں ہوتا مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ مانگ مانگ کر زندگی گزارے حالات کا تقاضی ہے تو ہم مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں ہمیں مقابلہ کرنے کے مواقع دیے جائیں لیکن کیا ساری زندگی آزادی کے بعد ستر سال پچھوٹر سال ہو گئے پچھتر سال ہونے جا رہے ہیں اب بھی ہم ریزرویشن پر ہی زندگی گزاریں گے کم تک چلے گی یہ ریزرویشن والی بات اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو بھائیو ریزرویشن جسے ہم اور آپ کہتے ہیں یہ مجبوروں کا طریقہ کیا ہم واقعی مجبور ہیں ہم مجبور کم ہیں غافل زیادہ ہیں ہم مجبور کم ہیں ہماری توجہ تعلیم اور تربیت کے نائیے سے کم ہے اس لیے جو بات جو پیغام آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اس ملک کے اندر مقابلہ کرنے اس ملک کے اندر سینہ تان کے جینے کے لیے ہم اور آپ کو اپنی نئی نسل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے بات مختصر کر کہ میں یہاں واپس اللہ رہا ہوں کہ میں نے جو بات کہی سب تین باتیں اب تک میں نے کہی پہنی بات میں نے کہی ہے کہ ہماری اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم اور آپ کو دی اور دوسری بات میں نے کہی ہے کہ یہ جتنی بڑی نعمت ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ہم اور آپ کو دو نائیے سے دیکھنا چاہیے کہ دینی اعتبار سے بھی ہمارا اور آپ کا حساب و کتاب اللہ کے پاس ہونے والا ہے اور دنیا بھی اعتبار سے بھی دنیا ہمارا اور آپ کا امتحان لے رہی ہے آئندہ اور سخت لینے والی ہم کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو سمحان نہ پڑے قوم کا ہر بچہ ہماری امانت ہے ہماری ذمہ داری ہے اس کے والدین کو ہوش نہیں ہوگا لیکن ہمیں تو ہے ان کے والدین کے پاس پیسہ نہیں ہوگا لیکن قوم کے پاس تو ہے ان کے والدین کے پاس مناسبی سکول نہیں ہوگا لیکن جن کے پاس اسکول ہے اس بچے کو مناسبی سکول تک لا تو سکتے ہیں ہم اگر سوچیں اپنے بچوں کے لیے کیا یہ سب نہیں ہو سکتا وہی بات میں مدرسوں کے لیے بھی کہوں ہم اگر اپنے بچے کو دینی ناہیے سے ترقی دینا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے والدین کو توجہ نہ ہو لیکن کیا قوم و ملت کے علماء کو عمائی دین کو ذمہ داران جماعت اور جمعیت کو بچتی کہ عمائی دین کو کیا اس کی فکر نہیں کہ ان بچوں کو مناسب مدرسہ فراہم کیا جائے ان کے لیے مناسب تعلیم ہو بگرسے میں مناسب اساتیدہ ہو مناسب سہولیات ہو یہ کم ہم اور آپ کریں گے دیکھو بھائیوں جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے نا حکومت قوم و ملت کے ان سارے مسائل کی ذمہ دار ہوتی ہے اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہوتی وہاں جو حکومت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اگر حکومت سوتیلہ پن کرنے پہ اگر اتر آئے تو پھر قوم و ملت کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بل پہ کھڑے ہوں گے اپنے بل پہ چلیں گے ہم رحم و کرم پہ کب تک جیئیں گے ہم اپنے بل پہ کھڑیں گے ہمارے مدر سے ہمارے اپنے بل پہ چلیں گے ہمارے اپنے سکول ہمارے اپنے بل پہ چلیں گے اور مان لو سکول ہمارے نہ رہ کے کسی اور کے ہوئے بچے وہاں جائیں گے لیکن ہمارے بچے ہمارے بچے بن کر پڑیں گے ہمارے بچے ہمارے بچے رہ کر پڑیں گے اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنا پڑیں گے ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو اس نائیے سے سبال نہیں کی کوشش کریں حضین گرامی میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے ایک خاکہ رکھ دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں تعلیم کے نائیے سے ہمارے پاس امکانات کیا ہیں سسٹم کیا ہے اس پر ہم اور آپ دیکھیں دو نائیے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں اس تعلیم کی جسے لوگ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں اسکولی تعلیم اسکولی تعلیم یہ جو تعلیم ہے اس تعلیم میں آدمی کو بندے کو کیا چیزیں ملتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر بندے کو زبان ملتی لکھنا پڑھنا اور زبان کی بنیاد پر پھر دنیا کی بنیادی جانکاری ملتی ہے بنیادی جانکاری ملتی ہے اور اگر کہیں اسکول اچھے ہوں تو اس کے ساتھ دنیا کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب بھی تھوڑے بہت وہاں سکھائے جاتے ہیں انسان ابتدائی مرحلے میں سب سے پہلے ان اسکولوں میں یہی چیزیں سیکھتا ہے ایک یا ایک سے زائد زبان سیکھتا ہے زبان کے سہارے دنیا کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اصول و آداب سیکھتا ہے جس کو آپ کمیونکیشن کرنا کہتے ہیں رابطہ ہموار کرنا رابطہ استوار کرنا جوڑے رکھنا یہ سیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر توجہ دی جاتی ہے کسی اسکول کے اندر تو بچے کے اندر زندگی جینے کے آداب اور طریقے بنیادی کچھ آتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے اگر بچہ تعلیمی مراحل میں آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ مختلف قسم کی مہارتیں میدانوں کے پیدا کرتا ہے وہ سائنس کے میدان میں وہ ٹپ کے میدان میں وہ انجنئرنگ کے میدان میں وہ مختلف میدانوں میں مہارتیں پیدا کرتا ہے ان مہارتوں سے دو کام وہ کر سکتا ہے بچہ ایک کام تو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کمانے کا سبب بن جاتا ہے جو بھی اس کے پاس مہارت آ رہی ہے لیکن یہ کب آتی ہے جب آلہ تعلیم کے طرف بندہ جائے اوپر کی اور ذرا آلہ آپ یوں کہیے ٹیند کے بعد پلس ٹو کے بعد بارہمی جماعت کے بعد اور ذرا اونچی تعلیم حاصل کرتا ہے تو پھر بچے کے اندر کچھ مہارتیں آتی ہیں کچھ ٹیکنیکل ٹریننگ کی بھی آتی ہے بات یا پھر صرف پڑھنے کے ذریعے آٹھ سو سائنسو جو سبجٹ چاہے لیں اس سے دو چیزیں بندے کے اندر آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایسا بچہ ایسا بچہ جو آلہ تعلیم حاصل کرتا ہے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے ایک اور دوسرا فائدہ یہ کہ جس میدان کی اس کے اندر مہارت ہے اس مہارت کے ذریعے سماج اور معاشرے کا وہ فائدہ کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے تو اپنی روزی روٹی کماتا ہے لیکن سماج کے اندر جو مریض ہیں ان کا علاج معالجہ کرتا ہے سائنٹیسٹ بنتا ہے تو اپنی روزی روٹی کے انتظام کرتا ہے لیکن سائنس کے ذریعے تحقیق اور اقتراط ایجادات کے ذریعے سماج کے اندر آسانیہ اور ترقی کے راستے ہموار کرتا ہے یہ جو دنیا کی تعلیم ہے اس دنیا کی تعلیم کا خلاصہ بس کتنا ہے آپ اس بات کو سمجھ لیں کیوں اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے جو والدین ہیں سرپرست حضرات ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کس جگہ بھیج کر ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے آج تعلیم کا مطلب لوگ صرف ایک جانتے ہیں وہ کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچہ کتنا روپیہ کمائے گا کتنا روپیہ کمائے گا یاد رکھیں اگر اسکولی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ اسی سے روزی روٹی کمائے لیکن اگر روزی روٹی اس سے کماتا ہے تب بھی وہ ایک جانبی مقصد ہے ورنہ اس اسکولی تعلیم کے اندر بھی بچے کئی ایک مقاصد پورے ہوتے ہیں میں نے جیسے کہا ابتدائی بنیادی تعلیم اسکول سے اگر ہوتی ہے تو پھر زمانیں سیکھتا ہے زمانوں کے ذریعے دنیا کی بنیادی جو معلومات ہیں دنیا کے ذات جینے کا سلیقہ سیکھتا ہے اور اگر کچھ مورال ایڈوکیشن جسے کہتے ہیں اخلاقی تعلیم تو مختلف قسم کی مہارتیں سیکھتا ہے جن سے دنیا والوں کے ساتھ معاملات کرنے کی اصول و آداب اسے آتے ہیں عالی تعلیم اگر حاصل کرتا ہے تو عالی تعلیم اس کے لئے معاش کا حل بھی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے حق میں اسے ایک مفید انسان بنا دیتی ہے اسلامی شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے ایسی تعلیم کے بارے میں اسلامی شریعت کیا کہتی ہے اسلامی شریعت کا اصول بہت ہی سادہ ہے بہت ہی سیدھا ہے خیر الناس مین فرون ناس لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لئے نفع بخش بن سکے لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لئے نفع بخش بن سکے آپ اور میں یہ تعلیم جو ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں یہ اسکول کی تعلیم جو کچھ ہم پڑھتے ہیں آج ہمارے اور آپ کے سماج کے بہت بڑا علمیہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو ہمارے بچے جتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس تعلیم سے صرف بنیادی کچھ باتیں ان کے اندر آتی ہیں زمان سیکھ لیتے ہیں سماج کے اندر رابطے کے مختلف جو ذرائع ہیں ان کے اندر ان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے کچھ بنیادی اخلاقی تعلیمات آ جاتی ہیں اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں نتیجہ کیا ہے ان کی تعلیم ان کے معاشی اسٹیٹس کو ان کی معاشی صورتحال کو بھی اوچھا نہیں کر پا رہی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر یہ لوگ سماج کے حق میں مفید ہو جائیں سماج کے محسن بنے سماج کو دینے والے بنے سماج کو سوارنے والے بنے ایسے ہمارے اور آپ کے بچے نہیں بن پا رہے ہیں اس کا سیدھا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول کی تعلیم جس مرحلے تک بھی ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں یہ ادھوری ہے نامکمل ہے ہمارے ہاں ایک ذہن ہے بچہ ٹنت پڑھ لے بچی ٹنت پڑھ لے کافی ہو گیا بچے نے پڑھ لیا ٹویلت پڑھ لے اس نے پڑھ لیا آپ یہ بات سمجھیں سماج کے اب جو صورتحال ہے یہ ٹنت اور ٹویلت کی تعلیم اسے معاش بھی نہیں دلا پائے گی چھے جائے کہ وہ سماج کے اب میں مفید بننے کے درجے تک پہنچیں ہم اور آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم کی اس مرحلے تک دلانی چاہیے اس مرحلے تک جہاں ہم قوم کو دنیا کو لینے سے زیادہ دینے والے بن سکیں ہم دنیا سے جتنا لیں اس سے زیادہ دے سکیں یک استاز کلاس روم میں پڑھا کر تنخواہ لیتا ہے وہ لیتا ہے چند ہزار روپیہ لیکن قوم کو سینکڑوں وہ بچوں کو سمار کر دیتا ہے ہم اور آپ اپنے بچوں کو ایسا قابل بنائیں کہ وہ دنیا کو دینے والے بن سکیں آج آپ کو پتا ہے آج آپ کو پتا ہے دشمن جن جن نائیوں سے ہماری اور آپ کے قوم کو نشانے پر لیا ہوا ہے ان میں سے ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں یاد رکھئے صحیح نہیں ہے ان کا کہنا غلط ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بیک ورڈ جہاں بھی ہے مسلمان ہیں سلمس جہاں بھی ہیں مسلمانوں کے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کما کر ٹیکس ہم بھرتے ہیں ٹیکس پورا ان مسلمانوں پہ خرچ ہوتا ہے دوسرے معنی میں یوں کہیے آپ سمجھ رہے ہیں میں محنت کر کے کھا رہا ہوں سامنے والا آپ کے موہ پہ کہہ رہا ہے کہ میرے دیئے ہوئے مال پہ رحم و کرم پہ تو جی رہا ہے حکومت تجھ پہ جو خرچ کر رہی ہے وہ میرا پیسہ ہے میرے ٹیکس کا پیسہ ہے آج ہماری اپنی قوم کے بارے میں دنیا والی یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ٹیکس صرف انکم ٹیکس نہیں ہوتا ٹیکس صرف انکم ٹیکس نہیں ہوتا ایک عام شہری بھی تقریباً ستر فیصد جو ٹیکس حکومت کو جاتا ہے اس میں سے ہر شہری قریدہ حصے دار ہوتا ہے آپ کوئی چیز خرید رہے اس میں آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں شان سے کہیے ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم دنیا کے سامنے ایسے بن جائیں کہ دنیا ہماری طرف انگلی اٹھاتے ہوئے شرما جائے اور اگر کوئی انگلی اٹھائے جواب ہم نہ دے کر لوگ خود کہیں کہ جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ان کا احسان ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں سکول کی زندگی جیرے میرے بھائیوں میں جو پیغام سکول کی تعلیم کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کو اس مقام تک لے جائیے کہ جہاں ہمارے اور آپ کے بچے پڑھتے پڑھتے خود کے لیے نہیں سماج کے لیے مفید بن جائیں خود گفیل نہیں سماج کی کفالت کرنے والے بن جائیں خود کے لیے نافع نہیں پرے سماج کے لیے نفع پہنچانے والے بن جائیں ایک چیز تو یہ ہو نی چاہتا ہے یہ ہوئی اسکولی تعلیم کی بات جہاں تک دینی تعلیم کی بات ہے میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سماج میں دینی تعلیم مسلم سماج کے اندر دینی تعلیم کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم یہ جو ہے علماء کو صرف حاصل کرنی چاہیے جو مدرسے میں پڑھے گے پڑھ کر جن کو حافظ بننا ہے مسجد میں امامت کرنا ہے جن کو خطیب بننا ہے جن کو مدرسے میں استاز بننا ہے دینی تعلیم ان کو حاصل کرنی چاہیے یہ پہلی غلط فہمی جو ہمارے سماج کے بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم کا مطلب مدرسہ ہے اور مدرسے میں تعلیم کس کو حاصل کرنی چاہیے جس کو مسجد میں جا کر امامت کرنی ہے جس کو مدرسے میں جا کر خدمت کرنی ہے جس کو مفتی بننا ہے جس کو داعی بننا ہے جس کو مبلغ بننا ہے جس کو کاتب یا معلق بننا ہے ان کو پڑھنا چاہیے دین یاد رکھو میرے بھائیوں اسلامی شریعت بتاتی ہے دینی تعلیم ہر مسلمان کا فرض ہے دینی تعلیم ہر مسلمان کا فرض ہے آپ ایک مسلمان ہیں آپ پر دینی تعلیم فرض ہے آپ پر دینی تعلیم فرض ہے ہاں فرق یہ ہے کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے آپ کو کتنا سیکھنا چاہیے اور ایک عالم کی حیثیت سے آپ کو کتنا سیکھنا چاہیے ہر مسلمان عالم دین ہو یہ ضروری نہیں لیکن ہر مسلمان کے پاس علم دین ہو یہ ضروری ہے ہر مسلمان وقت کا مفتی ہو یہ ضروری نہیں لیکن ہر مسلمان کے پاس دین کے سلسلے میں اتنی باتیں معلوم ہو کہ وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان کے حیثیت سے اس دنیا میں جینے والا بنا سکے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے یہ پہلی غلط فہمی ہے جو ہمارے سماج میں اسی لیے دیکھیں ہمارے اپنے گھروں میں ہوتا ہے ہمارے بچوں میں سے والدین کے اندر جذبہ ہوتا ہے ایک بچے کو میں علم ضرور بناوں گا اس بچے کو مدرزے میں بھیج دیا اور باقی بچوں کو اسکول میں بھیج دیا دینی تعلیم بچے کو کیا دی کچھ نہیں اسکول میں بھیج دیا میں نے میں نے ایک بچے کو دنیا پڑھائی ہے ایک بچے کو میں نے دین پڑھایا ہے غلط نہیں کیا آپ نے لیکن پورا نہیں کیا آپ نے آپ نے کام ادھورا کیا مکمل کیجئے کام کو آپ نے یاد رکھو آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے سائیٹس بنے یا کوئی بھی بزنس مین بنے یا کوئی بھی کاریگر بنے کسی بھی فن کا ماہر بنے کئی استاز بنے کچھ بھی بنے سب سے پہلے مسلمان بنے اور آپ یہ بات یاد رکھنا یہ دنیا والے آپ کو تانہ دیتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے مسلمان کہہ کر یہ انتہا پسندی پیدا کر رہے نہیں مسلمان اگر مسلمان بنتا ہے وہ سب سے اچھا استاز بنتا ہے وہ سب سے اچھا سائنٹسٹ بنتا ہے وہ سب سے اچھا ڈاکٹر بنتا ہے کیوں اس کا اسلام اسے سکھاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے ڈر کر اپنی اُوہ تعلیم تدریس بھی کرنی چاہیے تمہیں اللہ سے ڈر کر علاج معالجہ بھی کرنا چاہیے تمہیں اللہ سے ڈر کر اللہ کے پاس عجر و ثواب کی امید میں سماج کے حق میں مفید بننا چاہیے اسلام اس کو سکھاتا ہے بھائیو یہ پہلی غلط فہمی ہے جو دینی تعلیم کے نائیے سے ہمارے سماج کے اندر پاہی جاتی ہے وہ یہ کہ دینی تعلیم کو ہم نے علماء اور خفاظ مساجد کے ائمہ مدرسوں کے اساترہ دعات مبلغین خطبہ واعزین مفتی حضرات کے ساتھ خاص کر لیا ایسا تو نہیں دین تو ہر مسلمان کو سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت مجھکور آپ کو سب کو حاصل ہونی چاہیے ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس کی پہچان اس کے بارے میں بنیادی معلومات ہم میں سے ہر مسلمان کو ہونی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہر مسلمان کو ہونی چاہیے اتنی کے جس سے وہ پہچان سکے کہ یہ اس کے نبی ہیں اور جن کے نقش قدم پر چلنا اس کی زندگی کا مقصد ہے یہ ہر مسلمان کو سمجھ میں آنا چاہیے اور دین کے اتنی معلومات ہونی چاہیے جس سے اس کو توحید اور شرک کا فرق معلوم ہو سنت اور بیجات کا فرق معلوم ہو بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کی پہچان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حرام و حلال کی پہچان ہو اور ساتھ میں اخلاق اور عادات کی وہ بنیادی تعلیمات جو ایک مسلمان کی شنات اس کی پہچان ہے یہ باتیں معلوم ہو اتنی باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہے اتنا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہر مسلمان کو اتنا سیکھنا چاہیے آپ کچھ بھی بنیں لیکن اتنا تو سیکھنا ہر ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے آج ہمارے اور آپ کے سماج میں آپ اور میں اگر دیکھنا چاہے تو بڑی عجیب صورتحال دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں ستر ستر سال ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے آج تک توحید اور شرک کو کما حق ہو نہیں سمجھا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آج تک توحید کا کما حق ہو سبق نہیں معلوم آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی توحید کے لئے گزار دی اللہ تعالیٰ نے امام کہا اللہ نے حنیف کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہ کہا ایک امت تھے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اکیلے ہو کر بھی ایک امت تھے لیکن اس کے باوجود ان کی دعا یہ تھی وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ میری اور میرے بچوں کی حفاظت کر کے کہیں ہم بد پرستی میں نہ چلے جائیں کہیں ہم بد پرستی میں نہ چلے جائیں کون ابراہیم امام توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا خوف محسوس کیا کرتے تھے وہ جو توحید جانتے تھے مانتے تھے دنیا کو سکھاتے تھے ساری زندگی توحید ہی کے لئے گزاری ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں شرط مقتلہ نہ ہو جائے اتنے گہرے علم اور عمل کے باوجود توحید کے معاملے میں اتنا ڈر ہے آج ہم اور آپ کے اندر کہ حضرت ابراہیم والی توحید ہے کہ حضرت ابراہیم کو جتنا گہرہ علم توحید کا تھا اتنا ہے وہ نہیں ہو کر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت ابراہیم کے دل میں بد پرستی کے داخل ہو جانے کا جو ڈر تھا کیا اس قسم کا ڈر ہمارے دل میں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے توحید کو توحید کی گہرائی کو اس کے نقصان کو کما حق ہو ہم نے نہیں پہچانا اگر پہچانا ہوتا تو کیا کرتے وہی کرتے جو حضرت یعقوب نے کیا 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 ام کنتم شہدائید حضر یعقوب الموت یعقوب کے پاس جب موت کا وقت آیا تو تم موجود انہوں نے اپنے بچوں کو وسیعت کی پوچھا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَادِي یہ بچے کون ہیں آپ کو پتا ہے حضرت یعقوب کے بیٹے کون ہیں حضرت یعقوب کے بیٹے کون ہیں آپ کو پتا حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور ان کے بھائی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب السلام اپنے بیٹھوں کو وسیعت کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ بتاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے میرے بھائیوں امیع توحید اتنے اعتمام سے سکھاتے ہیں ہم کیا اپنے بچوں کو توحید سکھا رہے ہیں کیا ہم اور آپ دین اتنی گہرائی سے سیکھ رہے ہیں کہ توحید کا وہ جذبہ ہمارے اندر ہو آج ہمارا عالمیہ کیا ہے توحید تو توحید شرک نہیں جانتے توحید نہیں جانتے نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے اپنے بھائی میں کہوں صاف لفظوں میں احلِ حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں سلفی کہتے ہیں کام مشرکانہ ان کے گھروں کے اندر ہوتے رسم و رواج مشرکانہ ان کے خاندان قبیلے میں جاری رہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ توحید والے اور آپ کے گھر میں توحید کا جنازہ نکلے یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا سنت اور بیدت کا فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم اور آپ کو حرام و حلال کا فرق معلوم ہونا چاہیے ہم اور آپ میں سے ہر بچے کو اخلاق بنیادی معلوم ہونے چاہیے ہم اور آپ میں سے ہر بچے کو ہر مرد کو ہر عورت کو اس کے بنیادی واجبات کیا ہیں فرائض کیا ہیں اسے معلوم ہونے چاہیے اس پر کیا کیا حق واجب ہوتے معلوم ہونے چاہیے آج ہماری دینی تعلیم اور ترمیت کے نائیوں سے بڑی غفلت پاہی جاتی ہے بھائیو سوال یہ ہے کہ کیسے ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے اور آپ کی زماج میں تین قسم کے انتظامات پہلے دو قسم کے ہوتے تھے اب آج کل تین قسم کے انتظامات مدرسے کی شکل میں نظر آتے ہیں تین قسم کے مدرسے ہمارے زماج میں اس وقت ہے پہلا مدرسہ وہ جسے ہم مکتب کہتے ہیں مکتب مکتب جسے ہم کہتے ہیں پہلا مدرسہ ماں کی گود سے لے کر مسجد کی چٹائی تک وہ مکتب ہے چاہے بچے کو جہاں سے آپ تعلیم دے ایک پہلا مدرسہ ہے دوسرا مدرسہ جو پہلے سے تھا وہ مدرسے ہیں باقیدہ جہاں طلبہ کو لاکر عالم دین بنایا جاتا ہے یاد رکھو میرے بھائیوں ہمارے سماج کو مکتب کی بھی ضرورت ہے ہمارے سماج کو مدرسوں کی بھی ضرورت ہے مکتب ہے یہ سوچ کر آپ مدرسوں سے غافل نہ ہو اور مدرسہ بڑا ہے یہ سوچ کر مکاتب کی طرف سے غافل نہ ہو اس لیے کہ جو ضرورت مکتب سے پوری ہوتی ہے وہ مدرسوں سے پوری نہیں ہوتی ہر بچہ مدرسے میں نہیں جاتا لیکن ہر بچے کو مکتب میں ضرور آنا چاہیے ہر بچہ مکتب میں آنا چاہیے مکتب کی تعلیم ہر بچے کو ملنی چاہیے آپ یہ بات ٹھان لیں آج اگر آپ نے کچھ نہیں سنا کچھ نہیں سنجھا اگر آج آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ شہر نظام آباد کے اندر کوئی مسلم بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا آپ یقین کریں اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ نے اپنی قوم کی قسمت کے حق میں ایک بہتر قدم اٹھا لیا ہے کوئی بچہ قوم کا مکتب کی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں تیسرے قسم کے مدرسیں آج ہمارے پاس ہیں وہ کیا ہیں وقتی یا مدرسیں ہوتے جیسے تعلیم بالغان کے نام پر مسجدوں میں چلائے جاتے ہیں یا لڑکیوں کے تین سالہ کورس مختلف بسنیوں شہروں میں چلائے جانے ہیں بعض جگہ نوجوانوں کے لیے ایوننگ کالیج دینی دور شرعیہ کے شکل میں ہیدرباد میں ہم نے دیکھا ہے مختلف جگہ یہ کیا ہے یہ وہی ہے کہ بنیادی جو تعلیم بچوں کو پہلے نہیں دی گئی اب جوان ہونے کے بعد ان کو دیندار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ نے اگر مکتب میں ان کو سنبھالا ہوتا تو دوسری قسم کے مدرسوں کی ضرورت نہ ہوتی آپ نے اپنے بچوں کو مکتب کے مرحلے میں سنبھالا ہوتا تو آج آپ کے بچوں کے لیے ایسی کسی مدرسے کی ضرورت نہ ہوتی وہ مکتب سے نکلتے ہی اتنا اچھا مسلمان ہوتا کہ وہ کچھ بھی پڑھتا لیکن اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتا وہ کچھ بھی پڑھتا اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتا آج ہمارے اور آپ کے سماج میں مکاتب تقریباً ختم ہو چکے ہیں میں خاص طور پر بتانا چاہوں گا ہماری اپنی جماعت کی جو مسجدیں ہیں میں یہ پیغام دے رہا ہوں مسجدوں میں مکتب قائم کیجئے اور اگر مسجدیں کافی نہیں ہیں مسجدوں تک آ نہیں سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے محلوں میں قرائے پر مکان لیجئے لیکن مکتب چلائیے وہاں پر اور میں کہنا چاہوں گا مسجد کی جو انتظامیات جہاں کہیں کہ بھی آپ ہیں آپ یہ بات یاد رکھئے مسجد کا ایک امام سو بچوں کو کبھی نہیں پڑھا سکتا آپ کے مسجد کی امامت کے لیے ایک امام کافی ہے لیکن آپ کے بدر سے کہ مکتب کے بچوں کو پڑھانے کے لیے چار سے پانچ بھی ضرورت پڑے تو رکھنے پڑے گیا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں دے سکتے لیجئے ان کے پاس سے جن کے بچوں کو آپ لارے لیجئے ان سرمایہ داروں سے جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے قوم کے بچوں کو پڑھائیے آپ قوم کی اس سے بڑی خدمت نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دے دیں آپ بڑی بڑی مسجدیں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے بنائیے بڑے عظیم ثواب کا کام ہے لیکن اگر مسجدیں بنانے کی وجہ سے مکتب سے بچے محروم ہو رہے ہیں تو آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے جہاں آپ کے پاس امکان ہو ہر خیر کا کام کیجئے جہاں امکانات محدود ہو جائے محدود جہاں ہو جاتے تو وہاں اول کون سا ہوتا ہے دوم کون سا ہوتا ہے یہ سلیقہ ہمارے اندر ہونا چاہیے بھائیو بچوں کی مکتب کی تعلیم کی فکر کیجئے ہمارے سمجھ کو اگر ہم نے مکتب کے مرحلے میں سنبھال لیا دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بچوں کا بال بھی باکر نہیں کر سکتی آپ یہ بات یاد رکھیں ذہن جب خالی ہونا تو اچھی چیزیں داخل کرنا بہت آسان ہوتا ہے ذہن نوخیز ہو تو پھر اس کے اندر اچھی اچھی باتیں داخل کرنا آسان ہو جاتا ہے جب دماغوں میں کبار بھر جاتا ہے ٹی وی کے ذریعے دنیا کے بازاروں کے ذریعے اسکول اور کالیش کے غلط صحبتوں کے ذریعے بستی محلے کے غلط صحبتوں کے ذریعے موبائل کے ذریعے فلاں کے ذریعے پھر اس کے بعد صدھارنا چاہتے ہیں بہت مشکل کام ہے جو بیٹھ گیا اسے نکالنا وہ نکل نہیں پاتا ہے بچہ کوشش بھی کرتا ہے وہ خوصدر نہیں پاتا ہے کبھی نقص غالب آ جاتا ہے کبھی دوستوں کی صحبت کا اثر غالب آ جاتا ہے کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے یہ کیسا انصاف ہے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرنا پہلے بگڑنے کے لیے سماج کے حوالے کر دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بچے سے کہتے ہیں نوجوان ہو تو دیندار ہونا چاہیے نوجوان ہو تو پابند شرع ہونا چاہیے نوجوان ہو تو ایسا ہونا چاہیے بگاڑا کیوں آپ نے پہلے اپنے بچوں کو سنبھالا کیوں نہیں آپ نے اگر آپ پہلے دن سے اپنے بچے کو سکھائیں تو آپ یقین مانیں آپ کا بچہ بڑا مثالی بچہ بن کر نکلے گا مکتب کی تعلیم کی فکر کیجئے اور اس کے ساتھ مدارس کو بھی سنبھالیئے میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اس بات کو آپ یاد رکھیں مکتب پر بوری محنت کر لی جائے تو پھر ہمیں بہت ساری کانفرنسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت سارے ہم اور آپ کو نئے ادارے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دور شرعیہ ایوینن کالج وغیرہ کی ضرورت کم پڑے گی یا نہیں پڑے گی اصل ہے مکتب پر محنت کرو اور مکتب میں سے جن بچوں کو آپ عالم دین بنانا چاہتے ان بچوں کے لئے آپ باقیدہ مدرسے میں بھیجو بات ختم ہو جائے گی اور آخری بات میں دو منٹ میں اپنی ختم کر لوں گا بھائیوں دیکھو اسلام کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر میدان میں علم برائے علم ہوتا ہے معلومات کے لئے ہوتا ہے اور اسلام کی نظر میں علم برائے عمل ہوتا ہے علم آدمی سیکھتا عمل کے لئے اسی لئے اسلام میں صرف تعلیم حاصل کرنا کوئی بہت بڑی فضیلت کی بات نہیں تعلیم کے ساتھ صحیح تربیت کو ہونا اسلام میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمارے سماج میں تعلیم کی طرف جتنی توجہ ہے تربیت کی طرف توجہ کم ہے میں آپ کو بتاؤں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی صرف صالحین میں سے وہ جلیل القدر عالم دین ہے جن کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ جمعہ فیہ خصال الخیر کلوہ کہ ان کے اندر ہر خیر کی خیر ہر صفت ان کے اندر تھی جو نیکی آپ قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کی صیرت میں پائی جاتی تھی وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں ہم نے عدب تیس سال تک سیکھا علم بیس سال سیکھا ہم نے پہلے تیس سال عدب سیکھا ہے اس کے بعد بیس سال ہم نے علم سیکھا ہمارے اور آپ کے سماج میں جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ تعلیم صرف معلومات ہیں وہ تعلیم تربیت نہیں بن پا رہی ہے اسے تربیت بناو اور تربیت پہلے ہوتی ہے علم بعد میں آتا کیسے؟ جیسے آپ جانتے ہیں کھیتی کرنے سے پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے زمین کو قابل ایک آش منائے جاتا ہے کبھی اس کے اندر کوئی طاقت کم ہو تو اس باہر سے کچھ چیزیں ہیں کچھ باہر سے عدویات ملا کر اس کے اندر صلاحیت بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے پھر اس کے بعد بیج بویا جاتا ہے بلکل اسی طرح علم دینے سے پہلے تربیت کرنا بچے کی جو ہے اس کی زمین کو سدھانے سوارنے جیسی بات ہے اس لیے تربیت پر پہلے محنت کریں دوسری بات اسی زمین میں کہنا چاہوں گا اور تربیت زبان سے نہیں ہوتی تربیت پریکٹیس سے ہوتی ہے عملی مشک سے ہوتی ہے آپ بچے کو کہیں صبح شام کیا اذکار سناو وہ سنا دے گا لیکن تربیت یہ ہے کہ بچہ صبح اٹھے تو آپ جب تک وہ عادی نہ ہو جائے اس وقت تک روزانہ نظر رکھیں کہ بچہ آپ پڑھ رہا ہے ابھی نماز کی دعائیں بچے نے بڑے پیارے انداز میں سنائیں بہت اچھے انداز میں تو بہت اچھا ہے لیکن آپ اس میں نظر رکھیں کہ کیا بچے کی نماز میں باقیدہ ہیں وہ سب چیزیں درائیں نہیں دھمکائیں نہیں نماز کے بعد ہاتھ پکڑ کر چھپکے سے پوچھ لیں پیٹا ہر نماز کی ہر رکم کی برابر برابر دعا پڑی یا دماغ ادھر ادھر تھا بچہ اگر محبت سے پوچھیں وہ سچ بتائے گا آپ اس کی تربیت کریں ہمارے سماج میں علم کی طرف توجہ ہے تربیت کی طرف توجہ کم ہے اور تربیت کیسے ہوتی ہے تربیت ایسے ہوتی ہے کہ زبان سے سکھانے سے زیادہ عملی مشک میں بات رکھی جائے اور آخری بات یہ کہ ہم جو کچھ کہتے کرتے ہیں سب سے پہلے خود کو نمونہ بنائیں ہم خود کو نمونہ بنائیں ہم اپنے آپ کو نمونہ بنائیں بچے کو نمازی بنانا ہے نمازی خود بنائیں بچے کو علم والا بنانا ہے اپنے آپ کو علم سے محبت کرنے والا بنائیں آپ اپنے بچے کو علم والا بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا نا علم کی صحبت علم کی مجلسوں سے تعلق ہے علماء سے تعلق ہے علم کے مسائل سے آپ کا تعلق کچھ ایسے نہیں ہوتا آپ کو علم والا نہیں تو علم والوں سے محبت کرنے والا بننا چاہیے تب آپ کا بچہ علم والا بنے گا آپ جو بچے کو بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے پانچ سات منٹ میں نے زیادہ لے لیے لیکن جو پیغام مجھے دینا تھا وہ یہی تھا کہ اس مدرزے اور اس مسجد کے اندر اور یہاں سے لے کر آپ کے شہر کے ہر ہر کوچے گلی کوچے تک یہ پیغام پہنچائیے کہ ہمیں اس وقت ان باتوں پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے اب وہ موقع نہیں ہے کہ بولے میں ہم مدرزہ ہی بنائیں گے ہم اسکول ہی بنائیں گے اب سب بنانا ہے سب کرنا ہے جس کو جہاں امت بنتی ہے وہاں آگے بڑھیں محنت کریں لیکن قوم کی ضرورتوں کو سمجھ کر ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو آپ سبھی بزرگوں کو آپ سبھی عمائی دین کو ذمہ داران کو اور آپ سبھی علماء کرام کو اور مجھ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم و ملک کا والی اور مولا ہو جائے وہی ذمہ دار ہو جائے فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْوَكِيرُ میں اخیر میں برادر عزیز عمران صلیفی نذیری کا شکریادہ کرتا ہوں کہ طبیعت نیا آمدہ تھی اتنے لمبے سفر کے لیے خاص طور پر لاکڈاؤن اور بیماری کا یہ ماحول لیکن ان کا اسرار تھا کہ ان کی اسرار کے نتیجے میں مجھے آنا پڑا میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے ساتھ جو ان کی کمیٹی ان کے متعلقہ حضرات جو بھی متعابیرین ہیں سب کا میں اپنی طرف سے شکریادہ کرتا ہوں اور اخیر میں آپ سبھی حضرات کا شکریادہ کرتا ہوں کہ بڑے صبر و ضبط کے ساتھ آپ نے میری گفتبو سمات کی گزارش یہ کرتا ہوں ان کے بات اگر سمجھ میں آئی ہے تو اپنے دل تک نہ رکھ کر ہر درد تک پہنچائیے ہر دھر تک پہنچائیے تاکہ یہ پیغام جہاں تک پہنچے خیر ہر جگہ سے لوٹھے ایک نمی ایک دن وہ خیر لوٹ کر ہماری ہی طرف آئے گا ہم سب اس خیر سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالی ہم اور آپ کو دنیا میں جب تک رکھیں ایمان والاسلام پر قاہم رکھیں اور جب اپنے پاس بلائیں تو ایمان کے حالت میں بلائیں آبیب خیر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین